اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ آٹھ مارچ دو ہزار انیس ہے اس ویڈیو میں دیکھنا کہ آتن کی کون ہے شیطان کون ہے پہلی بات تو وہ شیطان ہے جو شرارت کرتے ہیں شیطان لفظ کے معنی ہے شرارت کرنے والا شریف ٹھیک ہے جو فساد لگاتا ہے یعنی فساد مطلب جو برائی کرتا ہے برے کام کرتا ہے جو اللہ کے خلاف فرصی کرتا ہے اللہ کے خامن کے خلاف یعنی اوم نربونہ برحمہ یاہوے یعنی یقومکار جو ایک مالی کے مہاویشنو اس کے خلاف جو کام کرتا ہے وہ نافرمان اور وہ شیطان ہوتا ہے ذرا بھوک کریا آج مولانا مسود ازار حافظ سعید صاحب اور بہت سے ایسے تنظیمیں جو پاکستان میں ہے وہ پکے خوران کو ماننے والے ہیں وہ حدیثوں کو ماننے والے ہیں وہ خطبے بھی دیتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں بھلے انہوں نے کوئی شرارت کی یا نہیں کی اس کا میں گواہ نہیں ٹھیک ہے اور جس کا میں گواہ نہیں میں اس کی گواہ ہی نہیں دیتا کہ وہ آتن کی ہے یا کہہ لیکن میڈیا کے مطابق لوگوں کے کہنے کے مطابق ٹھیک ہے ایسے حضرات اگر کوئی آتن کرتے ہیں تو وہ واقعی میں شیطان ہیں آتن کی ہیں مگر وہ خوران کو مانتے ہیں حدیث کو مانتے ہیں تو آتن کی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ مفتی ہیں عالم ہیں ایسے حضرات اور ان جیسے کئی حضرات میں آپ کو بتاتا ہوں کیا شیطان مسلمان نہیں تھا کیا شیطان اللہ کو نہیں مانتا مگر اس نے کفر کیا ٹھیک ہے اللہ کا انکار نہیں کیا وہ اللہ کے وجود کو مانتا ہے خوران اس کی گوائی دیتا ہے مگر اس نے کفر کیا گناہ کیا شرارت کی اسی طریقے سے سعودی گورنمنٹ ہے سعودی گورنمنٹ میں ایک خانون ہے اسلامی شریعت تو وہاں پر مفتی حضرات بہت ہیں عالم حضرات بہت ہیں مطلب مجاز ان کو نہیں ملا لیکن ان کو گورنمنٹ وہاں کے کنگ نے اپوائنٹ نہیں کیا خاضی بنا کر تو وہ علم رکھتے ہیں مفتی ہونے کا علم رکھتے ہیں خوران حدیث کا مگر ان کو سلطان نہیں بنایا گیا وہاں پر ان کو کنگ یعنی ان کو خاضی بنا کر نہیں بٹھایا گیا اس لیے وہ مجاز نہیں رکھتے کہ کسی کو بھی بول دیں یا حکومت کے خلاف ٹھہر کر بول دیں لوگوں کو بھڑکا دیں کہ بھائی خوران کے حدیث کے مطابق یہ آدمی کو ہم نے دیکھا ہے اس نے فلا فلا ہونے کا ایسا کام کیا تو یہ کافر ہے یہ مرتد ہے لہٰذا اس کو مارو جاؤ یہ ہو گیا ایسا بولنا شرارت فساد یعنی خانون جبکہ وہاں پر کنٹی میں خانون ہے کوٹ ہے خاضی ہے یعنی کوٹ کا جج ہے جسے خاضی کہتے ہیں وہاں پر پوری پولیس ٹیشنز ہے خانون ہے کنگ ہے سلطان ہے یعنی اتھوریٹیز ہیں اس کے باوجود اگر کوئی عالم مفتی ٹھہر کر مسجد میں یہ بول دے فلا شخص کے بارے میں کہ اس نے گناہ کیا ہے جیسا کہ یہ گواہ ہو گیا جیسا کہ پوری تفتیش کر لیا جیسا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس کو ریپورٹ دے دی جیسا کہ چار شر اس کے ہاتھ میں آگئی اس کے سامنے گواہ آگئے اور یہ اٹھا کر کسی کو خرار دے دیا کہ یہ فلا فلا شخص مرتی تھے کافر تو یہ گناہ کر رہا ہے تو ایسے ہی حضرات حافظ سعید صاحب ہو یا مولانا مسعود ازہر صاحب ہو یا کوئی بھی ہو میں صاحب اس لیے وہ رہا ہوں کیونکہ مسلم ہے وہ لیکن اگر وہ ٹیررسٹ ہیں تو شیطان ہیں آتنکی ہیں تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ میڈیا پر میں تو بھروسہ کرتے ہی نہیں جھوٹی میڈیا ہے یہ بات ایک ہوتی ہے ایک چھاپتی ہے لہٰذا چاہے وہ کوئی بھی انسان جو اپنے ہی خانون جیسا کہ پاکستان میں خانون ہے پاکستان کی کوئی گورنمنٹ نہیں یعنی پورے ایکیس کروڑ مسلمان مل کر ایک جج بنائے ہیں وہاں پر ایک گورنمنٹ بنائے ہیں ایک پرائیم نیسٹر رکھے ہیں پریزیڈنٹ رکھے ہیں وہ کوٹس رکھے ہیں ہائی کوٹ رکھے ہیں سپریم کوٹ رکھے ہیں لوکل کوٹ رکھے ہیں سمجھ رہے ہیں اور پولیس رکھے ہیں تو پھر یہ عالمہ مفتی ٹھہر کر بھائی اس نے ایسا گستاخی کر دی اس کو وہیں پر مار دو بولنے والا ہی شخص چاہے وہ نمازی پریزگار ہو مفتی عالمہ وہ آتنکی ہے وہ ٹیررسٹ ہے چاہے وہ حافظ سعید ہو یا مولانا مسود ازر ہو یا پاکستان کی عمران خانی کیوں نہ سمجھ رہے ہیں جو بھی یہ کرے گا آتنکی ہو اور آتنک کے خلاف ہر مسلمان ہے ہر ہندو ہے ہر عیسائی ہے ہر یہودی ہے کیونکہ یہ کتاب کے خلاف کام ہے یہ اللہ کے دیکھیں دنیا میں ایک ہی خانون ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ہی مذہب ہے اسلام جسے برہمنزم کہا گیا جسے وید و پرانوں کا مذہب کہا گیا وہی اسلام ہے عربی میں وہی عوم شانتی یعنی وہی اسلام اللہ کا مذہب عوم مطبع اللہ مہا وشن یعنی رب العربی ہاں تو لہٰذا آپ ذرا غور کیجئے آتنکی کون وہ جو مجھ پر حملے کرے مفتی کو لے لیے کچھ لوگوں کو لے لیے آ کے حملہ کرے یہ سارے کے سارے آتنکی سمجھ رہے ہیں آپ بولیں کہ آتنکی کیسے ہو سکتے ہیں خوران حدیث کو مانتے ہیں مانتے ہیں لیکن ادھورہ ان کو علمی نہیں ہے یہ خانون اپنے ہاتھ میں لینے کا کوئی مجاز نہیں رکھتے ان کے لیے اس سیکولر اسٹیٹ انڈیا نے کوٹ رکھا ہے پولیس ٹیشنز رکھے ہیں اور جبکہ پہلی بات اگر کوئی نعوذ بللہ کوئی خوران کی توہین بھی کرتا ہے اللہ کی پشان میں گستافی کرتا ہے نبیوں کی توہین بھی کرتا ہے تو اس کو بھی جو ہے نا کوٹ میں لے کے جانے کا حکم ہے یہ اللہ کا فرمان ہے خوران حدیث کے مطابق کہ اس نے کیا یا نہیں کیا کہیں وہ پاگل تو نہیں کہیں وہ بے آخوف تو نہیں کہیں وہ اس کے پر جھوٹا الزام تو نہیں کہیں اس سے زبردستی تو بولنے نہیں لگوایا گیا ساری باتوں کی تحقیق ہونا ضروری بتائے پھر اس کے بعد بھی آپ بلیں گے نہیں وہ خانون پر ہم بھروسہ نہیں کرتے تو پھر ایسی کنٹری سے آپ نکل جاؤ آپ انڈیا سے نکل جاؤ اور ایسی کنٹری میں سعودی چلے جاؤ سیدھے وہاں پہ تو آپ کو رکھیں گے نلات مارکے نکالیں گے کیونکہ وہاں پہ سیتیزنسی بھی لیگی نہیں پھر کہاں جاؤ گے ٹھیک ہے بنگلہ دیش چلے جاؤ بنگلہ دیش میں بھی نہیں رکھیں گے تو پاکستان چلے جاؤ نہیں جانے نہیں دیتے تو پھر مجبور ہے نا تو رہو اور اللہ سے دعا کر اگر مجبور ہیں تو آپ کی ایمان کو کوئی چھننے کے لیے نہیں آ رہا ہے آپ کو جب ثبوت دیے جا رہے ہیں کہ یہ مسیح دجال مرزا علاہ محمد خادیان اس کے خلیفہ آ گئے ہیں بھئی سو فیصد میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں یہ ثبوت کے ساتھ ہے اور میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بن کر آگا ہوں مسیح دچالک بھی آگیا ہے دابت المینہ لرز جبریل علیہ السلام مور من کر گوائی دے چکے ہیں یہ سارے ویڈیوز دیکھو یہ سارے ثبوت ہیں جو نیچورل ہیں ہنڈڈ پرسنٹ آپ کو نہیں ماننا ہے تو آپ انکار کر سکتے ہو لیکن اس کو مار دو اس کو تکلیف دو یہ فرنا اس کو وہ کر دو کوئی عالم مفتی میں نے دیوبند کے عالموں سے پوچھا فون کر کے کیا بھائی کسی شخص کو آپ مارنے کا حکم دے سکتے کیا انڈیا میں یا باہر کہیں بھی تو بولا کہ نہیں نہیں بھائی یہ مارنے کرنے کا حکم نہیں دے سکتے پھر آپ کافر کسی کو کیسا بول دیتے فتوہ دے دیتے آپ تحقیق کرے کیا اس کی نہیں نہیں ہم نہیں بولے بھائی پھر نہیں بولے تو پھر فساد کیوں لگا رہے ہیں اگر آپ فساد لگاؤ تو شیطان ہوں گے کی نہیں ہوں گے شرارت کرنے والے ہوں گے کی نہیں ہاں بھئی ہم نہیں بولے پھر نہیں بولے تو لوگ کر رہے ہیں تو شریر ہیں کی نہیں تو یہ سارے آتنگ کی مسلمان ہیں آتنگ کی مسلمان مطلب سارے مسلمان آتنگ کی نہیں جو یہ شرارت کرتے ہیں آتنگ اپنے لفظوں سے پھیلاتے ہیں کسی کے بارے میں بھائی اس کو تو مار دینا چاہیے بہت بڑا سواب ہے بھائی تم کون ہوگے جج ہوگے خاضی ہوگے آپ کو کس کو مار دینا چاہیے آپ کو کیا مجاز ہے مار دینے نہیں بھائی آپ کے خلاف کو کچھ کیا آپ کیا کہ ماں بہن کو ستایا آپ کو تکلیف دیا آپ کو لوٹا آپ کو مارا نہیں بھائی وہ اسلام کے خلاف کر رہا نا آپ کو کیسا مالوں آپ تحقیق کرے نہیں ہم سنے سنے سے نہیں ہوتا آپ جج ہوگے پولیس ہوگے تو یہ جو ہے ذہنوں میں لوگوں کے ایک آتنک پھیلا رہے ہیں کون یہ عالم مفتی حضرات اگر کوئی عالم مفتی ٹھر کر پبلک میں بولتا ہے کہ فلا شخص جو ہے گناہگار ہے اس نے گناہ کیا ہے تو پہلے اس کو پکڑو اس کو بینڈ کرو اس نے آتنک پھیلایا ہے کیونکہ یہ عام مسلمان بیچارے جو مسجدوں میں جا کے بیٹھتے ہیں وہ تو ان پر یقین کرتے ہیں بھائی علماء دین ہیں بڑے چیزیں بول رہے ہیں مگر وہ شخص اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بول رہا ہے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے مگر وہ نبی نہیں ہے کہہ رہا ہے لہٰذا یہ کافر ہو گیا اس کو مار دو نہیں بول سکتا عالم مفتی بھی مسجد میں بھی نہیں بول سکتا بولتا ہی یہ ٹیررریسٹ ہو گیا یہ شیطان ہو گیا یہ عالم مفتی نہیں ہے یہ قذاب ہے کیونکہ یہ جج نہیں ہے میں جب OIC جو 57 اسلامی کنٹریز ہے کا سنگٹہ میں اس کو میں نے چیلنج کیا ہے اس کو میں نے اپیل کیا ہے تو ایسا کیسے بے وقف ہو سکتا ہوں جب سو فیصد مواد سو فیصد ثبوت موجود ہیں خوران حدیث سے موجود ہے اور خوران حدیث کی سچائی ظاہر ہوئی ہے ویدوں پرانوں کی بائبل کی یعنی اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ انجل کی سچائی ظاہر ہوئی ہے تورت انجل زبور سارے وید پرانوں کی سچائی ظاہر ہوئی ہے اور ثبوت کی بنا پر میں بات کر رہا ہوں اللہ کی گوائیاں موجود ہیں تو میں جھوٹا کیسے ہو سکتا ہوں میں تو تائید اسلام میں بات کر رہا ہوں تائید خوران میں بات کر رہا ہوں انبیاء علیہ السلام کی سچائی پیش کر رہا ہوں میں سارے انبیاء علیہ السلام کی سچائی پیش کر رہا ہوں تو میں کافر منافق کیسے ہو سکتا ہوں یا تو یہ ہو سکتا ہے میرا دعویٰ جو ہے سو فیصد خلط ثابت ہو خوران حدیث سے یا پھر صحیح ثابت ہو اگر خلط ثابت ہوتا ہے تو بھئی ہاں خلط ثابت ہوتا ہے تم اب نہیں کر سکتے یہ بول سکتے ہیں لیکن ہنڈر پرسن سو فیصد ثابت ہے تو پھر آپ لوگ آتنک پہلا رہے ہیں تو پھر گالیاں بک رہے ہیں مجھے بتمیزیاں کر رہے ہیں کیا تم دیکھتے ہیں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں جادو گر اللہ تعالیٰ تو خوران میں یہ فرماتا ہے کہ لوگ جب بھی ہم عرب کو نشان بتائے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے لہٰذا منافقین اور کافرین تو جادو ہی سمجھیں گے یہ جو نشانات آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو میرے ساتھ ہوئے ہیں یہ جادو لگتے ہیں آپ کو یہ میں نے اللہ کی بندوں کو مطلب ہر چیز اللہ کے بندے ہیں اللہ کے اخلام ہیں تو وہ فریشتے جبرائیل علیہ السلام مور بن کر جب کواہی دیئے تب پہلے آواز آئی ریکارڈ کیا الحمدللہ کیونکہ میں ریکارڈنگ کی ہوبی ہیں میرے پاس کئی ایسے پچیس ہزار سے زیادہ میرے ویڈیوز ہیں جو ابھی نیٹ کے اوپر تقریباً تین چار ہزار ہوں گے لیکن یہ کوئی ایڈیٹنگ والے نہیں مجھے ایڈیٹنگ بھی نہیں آتی کوئی سیٹنگ وغیرہ نہیں بلکل نیچورل اور پھر سو فیصد تیمین کے ساتھ ثابت ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک یہ سب کیسا جھوٹ ہو سکتا ہے تو جو لوگ گالی گلوش کر رہے ہیں بدکرامی کر رہے ہیں جاہلون تو یہ سب آتنگ کی ہیں یہ سب شیعاتین ہیں گویا یہ خوران پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں کبھی کبھی کی مسلمان ہیں ان کے اندر اسلام داخلی نہیں ہوا یعنی ان کے اندر سلامتی نہیں آئی پیس نہیں آیا ہاں اگر کوئی شخص چلو بھئے خوران کی توہین کر رہا ہے یا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے کوئی شخص جو ہے جھوٹ مددہ خوران پر نظام لگا رہا ہے تو وہ الگ بات ہے اس میں بول سکتے ہیں آپ رائے خائم کر سکتے ہیں لیکن آپ کو خود سے کسی کو سزا دینے کا کوئی حق نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوران حدیث کے مطابق اس جگہ کے خانون کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے لہٰذا حافظ سعید اور یہ جو مولانا مسعود حضرت کیونکہ میڈیا میں نام مشہور کر دیا گیا ہے حقیقت میں ان سے زیادہ کئی اور بھی لوگ ہوں گے جو لوگوں میں جو ہے نا فساد پھیلا رہے ہیں میں نے دیکھا دوسرے بھی لوگ ہیں مفتی ہیں اپنے دربان لگا کے بیٹھے رہے ہیں مفتی صاحب یہ بول رہے ہیں بھائیہ وہ اس نے کر دیا وہ کفر کر دیا کیوں بھے تو جج ہو گیا اسے مار دینا چاہیے تو کون ہے تو آتن کی ہو گیا یعنی وہ فتوہ دے رہا ہے مار دینے کو کسی کا جبکہ فتوہ دینے کا اس کو مجھا صرف لکھ کر وہ جج کو دے سکتا ہے فتوہ اگر اس کو بلایا جائے تو بیٹھ کر محفیلوں میں بول رہا ہے کسی کے بارے میں ہاں یہ کفر ہے یہ گناہ ہے بول سکتا ہے لیکن کسی پہ الزام لگا کے اس کو جج کے جیسا اپنا طرف سے فتوہ پاس نہیں کر سکتا وہ جو کر رہا ہے وہ آتن کی ہے وہ شیطان ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو یہ ملہ موشت جو بن کے بیٹھے ہیں اپنے اپنے دربال لگا کے بیٹھے ہیں کام دھندہ چلا رہے ہیں پیرلل گورنمنٹ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو جذباتی لوگوں کو جو ہے نا اکسا رہے ہیں ختل کرنے پر کسی کا فار ایکزیمپل وہ ایک خندیل بلوچ ہے پاکستان کی ایکٹریس جس نے فاہشہ کام کیے ننگی ننگی تصویریں بنائی ہے فلا فلا کیا اس نے خاندان کو بندان کیا یہ دکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دکھایا جا رہا ہے کیا اس نے ٹھیک ہے تو فیملی کو کیا چاہیے تھا اس کو آئی کارڈ کر دیتے اس کو جو ہے نا اپنے رشتے سے خارج کر دیتے لیکن اس کو ختل کرنے کا مجاز اس کے بھائی کو اس کے رشتے داروں کو نہیں ہے لیکن لوگوں نے آلیوں نے مفتیوں نے اکسا کر اس کا ختل کروایا جو کہ حرام کام ہے یہ جائز ہی نہیں بھئی وہ ایمان والی تو تھی کفر کر رہی تھی نا زنا کر رہی تھی نا بدنام کر رہی تھی نا لوگوں کو جو بھی کر رہی تھی اس کے ساتھ نہ دیتے اس کو بائیک آٹ کرتے اور اس کو کو کورٹ میں کھینچتے اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو سبر کرتے خاموش رہتے کیوں کیونکہ اسلامی ڈی پبلک آف اسلام ہے نا پاکستان تو پھر وہاں کا کورٹ خانون کی کوئی ویلو نہیں اگر ان کی ویلو نہیں تو پہلے کورٹس کو ہٹا دو خانون کو ہٹا دو پولیس کو ہٹا دو پھر اس کے بعد ان علموں مفتیوں کو لے کے آجے بٹھا ان کی جگہ دو تو خانون نہیں چلیں گے جب ایک خانون آلڈی چل رہا ہے چاہے وہ لیٹ کر رہا ہو دیل کر رہا ہو خوش بھی کر رہا ہو انسان کی جان تو نہیں لے رہا ہے نا ناجائز کسی بھی کہ اگر کوئی جان لے لے رہا ہے سرب ڈیفنس میں اگر کوئی بچاؤ کرتا ہے سرب ڈیفنس میں وہ الگ بات ہے جیسا کہ مجھ پر اٹیک کیا کہہ سرب ڈیفنس میں میں ان کو مار بھی دوں پوروں کو تو میں جائز ہویا تھا میرے لیے تو یہ ہے شرارتی مسلمان یہ سچے مسلمانی ایسی شرارت کرنے والے ہندوز میں بھی ہیں پی کے دنگے کرتے ہیں گالی گلوش کرتے ہیں لڑکیوں کو چھڑتے ہیں پڑ سچین کے بھاگتے ہیں لوگ مسلمانوں سے بھی کرتے ہیں سرکت پی کے شرارت پی کے آواز پکارا ہے یہ سپنے شیعتی نہیں ہندو میں بھی کرتے ہیں مسلمانوں میں بھی کرتے ہیں لیکن اسی ہندو گروپ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو امن پرست ہیں educated لوگ ہیں وہ لوگ نہیں کرتے تو پھر آپ کس کو شیطان بول رہے ہیں امن سے لوگ شیطان بن رہے ہیں لہٰذا یہ جتنے بھی فتح اپنی طرف سے جاری کر رہے ہیں اس کا ماردو خود پولیس بن رہا ہے خود جج بن رہا ہے یہ سب آتنکی ہیں چاہے وہ کوئی بھی مذہب یہ ہو ہندو ہو یا مسلمان یا عیسائی کوئی بھی ہو ان کو جو ہے نا سیدھا سیدھا یہ بولنا چاہیے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ جھوٹ ہے یہ سبوت کی بنا پر جھوٹ ہے وہ بول سکتے ہیں جھوٹ ہے یا سچ ہے لیکن فیصلہ نہیں کر سکتے بھائی یہ جھوٹ ہے اس کو ماردو اس کو وہ کردو یہ کون ہے تو یہ سارے کے سارے آتنکی ہیں شیطان ہے تو ہمارے اسد او دن بھائی جو کہے ہیں ایم آئی ایم چیف جائشہ محمد کو جائشہ محمد اور دوسرے مالانا سعید مالانا کیا ہے حافظ سعید کو شیطان جائشہ شیطان جو کہے ہیں وہ صحیح بولے کیونکہ وہ اسلامی شریعت کے حساب سے نہیں چڑھ رہے ہیں اسلامی شریعت کے حساب سے جب ان کا کنٹری ہے اسلامی ریپبلک پاکستان جب ہے پاکستان اسلامی ریپبلک سٹیٹ جب ہے تو وہ ان کا کوٹ فیصلہ کرے گا ان کا سپریم کوٹ ہے ان کا ہائی کوٹ ہے وہ فیصلہ کرے گا یہ کون ہوتے ہیں اپنا فیصلہ کر کے کسی کو سزار دینے والے عالم ہے مفتی ہیں مانا ٹھیک ہے شریعت جانتے ہیں تو وہ آپ چونہ چیلنج کرو نا ہم کو جا کے کوٹ میں کہ یہ آپ کا فیصلہ غلط ہے چیلنج کرو اگر اتنے آپ کو جہاد کا شوق ہے نہیں وہ بول رہے ہیں کہ نہیں ہم کشمیریوں کے حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے کر رہے ہیں کشمیریوں کے لیے جہادوں کو سپلائی کر رہے ہیں مارکارٹ کر رہے ہیں یہ الگ تو اس کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان گورنمنٹ تو مطلب یہ کہ پاکستان مسلمانوں کی وجہ سے کشمیری لوگوں کو آزاد کرانے کی وجہ سے یہ لوگ اور یہ پورے سنگڑن مل کے کام کر رہے ہیں لہٰذا وہاں کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں مطلب یہ لوگ جو کر رہے ہیں جو کشمیریوں کو آزاد کرانے کیلئے اصلہ وغیرہ پروائیڈ کروا رہے ہیں تو مطلب یہ خود پاکستان کر رہا ہے تو وہ اللہ والا کہ پاکستان یہ لوگ مل کے ہاتھ بن کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے سمجھ رہے ہیں لیکن وہ الگ بات ہے اس کا مطلب پاکستان خود کروا رہا ہے اس کا مطلب کس لئے کشمیر کو آزاد کرنے کیلئے وہ بول رہا ہے کہ کشمیر کو نہ پاکستان میں آنے دو نہ ہندوستان میں اس کو اپنی جگہ آزاد اسلامی اسٹیٹ خیام کرو یہی OIC بھی بول رہا ہے لیکن جو بھی ہے آتنگ پھیلانا کسی غیر یعنی ایک سیکلور اسٹیٹ انڈیا میں گھوس کے اس کو تکلیف دینا جبکہ یہاں پر ہر مذہب کو ماننے کی اجازت دی گئی یہ سب آتنگ ہے آتنگ ٹیرورزم اسلام میں ہے ہی میں نوٹ کر لے آن اس کو جو ہے آپ پیسپلی جو ہے سالف کرنا چاہئے وہیسے بھی خیامہ سر پر ہے اپنی اپنی خبر کے اپنی اپنی خبر کا جائزہ لو میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آگے ہو میرے ساتھ آجاؤ بیعت کر لو پاکستانی ہو بنگلہ دیشی ہو امریکان سارے جہاں کے مسلم کرسٹن سیسائی ہو میرے ساتھ کو جاؤ کیونکہ میں آگیا ہوں کمسیح مہدی مہدی ثبوتوں کے ساتھ بول رہا ہوں اگر پھر بھی نہیں ماننا چاہتے دنیا میں ہی رہنا چاہتے تو دنیا آپ کا ساتھ چھوڑنے والی انخریب چھوڑو یہ جھگڑے ہندوستان پاکستان کی جنکہ ایک دوسرے کو مار لیں گے کچھ ملنے والا نہیں آپ خبر ملے کے نہیں جانے والے پاکستان کو ہندوستان کو سعودی عرب کو یا امریکہ کو شرک بطر سے بچو غیر اللہ کی عبادت یعنی اس مہا وشنو کی علاوہ یعنی اس پال انہار اللہ رب العالمین کی علاوہ کسی کی عبادت کرنا کسی کے سامنے سجدے کرنا ڈھٹیاں باننا تاغے باننا خبروں پہ جانا تاویز گنڈے کرنا یہ سوڑ ناجائز حرام ہے شرک ہے جو مسلمان بھی کر رہے ہیں آج سمجھ رہے ہیں آپ گلے میں جو ہے نا تاویزن دال کے پھر رہے ہیں بلوے اپنے آپ کو مسلمان نہیں یہ مشرقین ہیں ان میں اور مرتی پجا کرنے ان میں کوئی فرق نہیں ہے پھر نوٹ کر لے آپ تو لہٰذا اپنی اپنی جان کی فکر کو اور اپنے اپنے ریخانگو جہنم سے بچانے کی فکر کو آؤ جیزیس کو بھی جہنم سے بچنا ہے میری بیک تور میرے ساتھ ہو جاؤ مسید جال مرزا غلام احمد خادر اس کے خلیفہ ہیں پھر ہون جیسی ریاست سوفیسہ ثبوت کے ساتھ جس کو انٹیکریسٹی ورسکس بھی کہا گیا ہے جسے ہندویزم میں کوکا بھی کوکا جلنگر ہرینیا کاشپو ہرینیا کاشپو اور راوند کہا گیا ہے یہ پورے چھے کا ذکر موجود ہے جسے بائبل اور ٹیسٹیمنٹ میں بھی کہا گیا ہے جسے انگرہ مینیو کہا گیا ہے پارسیوں میں وہ یہی ہے مسید جال جھوٹے مسیح کے ریاست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کازمیش تھی اور اصلی عیسیٰ مسیح میں آ گیا ہوں اور دعوت المینر جیوریل علیہ السلام مربن کر گبائی دے دیئے ہیں جو وقت دے گا تحقیق کرے گا وہ سمجھے گا جو وقت نہیں دے گا تحقیق نہیں کرے گا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تو اپنی اپنی جان کی فکر کرو اپنی آل اولادوں کی جان کی فکر کرو اور میری بیت کرو میرے ساتھ ہو جاؤ ہمیشہ کے لئے ورنہ جاؤ گے جہنم میں ساتھ ودہ جائے پہ کیونکہ عذاب آ رہے ہیں ورلڈ میں اب تیاری کرو اپنے لوگ کو بچانے کی لہٰذا پڑو سچائی کے ساتھ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ خوران سچا حدیث سچی سارے مذہبی کتاب سچے اور وقت اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے خیامت سے بچنے کی کوشش کرو خیامت کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو ہمیشہ کے جہنم سے بچنے کی کوشش کرو خیامت تو برخ ہے آئے گی اسے بچا نہیں جائے گا وہ تو فیس کرے گی دنیا لیکن اس کے عذاب جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جہنم میں جانے سے اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچاؤ میرے ساتھ ہو جاؤ جو میرے ساتھ ہو گا او کامیان ہو گا ایدی کھا ہو گا ہے